تو میں سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کی طرف آپ کی توجہ جو ہے وہ دلوانا چاہتی ہوں باستر تریسر جس کے تحت عمران خان صاحب جو ہیں وہ ناہل بھی ہو سکتے ہیں میاں نواز شریف صاحب تو ناہل ہو چکے پیپلز پارٹی کہتی رہی کہ ہم نے نونلی کے بڑے ہاتھ جوڑے کہ آپ مربانی کریں اس کو سٹرائک ٹاؤن کر دے جب ہم اٹھاروی ترمیم کے اوپر کام کر رہے تھے مگر انہوں نے ہماری ایک نہ سنی اب جس طرح کی انٹرویوز آ رہے ہیں بشرا بی بی کی جو سابق خاوند ہیں خاور منے کا انہوں نے ایک انٹرویو دیا گھر کی ساری بات جو ہے ٹی وی پہ آ کے کر دی جس سمت میں اب سیاست جاری ہے کیا آپ اسے مطمئن ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وقت نہیں آ گیا کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی تری کے بارے میں نونلی کو بھی نظر سانی کرنی چاہیے اس کے اوپر تو جو کنسنسس ہوگا وہ ہمیں کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ترامیم کی ضرورت ہے اب مثال کے طور پہ سیاست دانوں کو بیجا ہم نے نشانہ بنایا ہوئے جیسے پاکستان کے اندر ویلن جو ہیں وہ صرف پولیٹیشن ہے جس قسم کے ڈیکلریشن پولیٹیشن جمع کراتے ہیں کیوں نہیں سرکاری افسران بھی وہ کراتے ہیں کیوں نہیں ججز بھی وہ کراتے ہیں کسنل ذاتی رائے کیا ہے کیونکہ آپ کا بڑا لمبا عرصہ ہے سیاست کے اندر کہ سکسٹی ٹو سکسٹی تری کو جو اس کی موجودہ شکل ہے اس میں اگزسٹ کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں تھوڑا سادہ مثال کے طور پہ یہ جو ہیں سکسٹی ٹو سکسٹی تری اس کے اندر اگر آپ دس ہزار روپے کا بل آؤٹسٹینڈنگ آپ کا کوئی نکل آئے آپ نہل ہو جائیں گے آپ کی اگر کوئی پانچ ہزار روپے کی سٹیٹمنٹ کہیں ایک ہیومن جیجمنٹ سے کہیں ادھر ادھر ہو جائے آپ نہل ہو جائیں گے میرا خیال ہے یہ مزاق ہے نا اس قسم کی چیزیں تو اس کے لئے ترمیم ہونی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا وہ ایک ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے پاکستان میں بیروکرائٹ کے لیے جج کے لیے جنرل کے لیے اور جو الیکٹڈ افیشلز ہیں سب کے لیے ایک پیمانہ ہونا چاہیے دیانت سب کے لیے ضروری ہے اور بد دیانتی سب کے لیے بری ہے تو لہٰذا جو بھی پیمانہ بنائے جائے پولیٹیشن کو یہ سب کچھ مارشلہ کی وہ ہے ورثہ ہے کیونکہ اس میں ہمیشہ کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوپ ہول سے کسی کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے تو اتنے لوپ ہول ڈال دو کہ کہیں نہ کہیں تو کوئی کڑکی میں آ جائے گا نا تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں آپ ہماری سکروٹنی کریں لیکن جو سکروٹنی ہماری کرنی ہے اب آپ دیکھئے جاج صاحبان ہے اب اگر جاج مس اپروپرییشن کا مرتقب پایا جائے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہم جیل میں نہیں ڈال سکتے ہیں وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں مسئلہ چلا جاتے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے بھی اگر فیصلہ ہو جائے کہ اگر ایک کسی جاج کا کیس ہے پتہ لگے کہ اس نے کرپشن کی تو اس کی سزا کیا ہے میکسیمم سزا یہ ہے کہ وہ برطرف ہو جائے گا آپ جاج کو کہتے ہیں کہ جی اس کا تقدس ہے کہ وہ جیل نہیں جا سکتا جو پاکستان کا پرائیم منسٹر ہے جو چیف اگزیکٹیو ہے جو چوبیس کروڑ لوگوں کا نمائندہ ہوتا ہے سربراہ ہوتا ہے اس کو بہ آسانی ہم جیل میں پھینک دیتے ہیں نہیں وہ تو یا وزیر آزم ہاؤس میں پائے جاتے ہیں یا جیل میں مگر میرا مقصد ہے کہ یہ اب ایک پیمانہ ایک ہی ہونا چاہتا ہے